ہیلو فینڈز اسلام علیکم آج میں آپ کو فل ویو دکھاؤں گی کہ ہم لوگ نے کیا کیا کھایا کیا کیا کراچی سے مکہ اور پھر مدینہ جانے کے لئے چائے ایسی اس ٹائپ کی چائے ملتی تھی اور کھانے کے لئے کوئی خاص اندازام نہیں تھا جب ہی ہم یہ سارے فرائد اور یہ کے ایسی اور یہ ال بیک ورائرہ مگا کر کھاتے تھے جو کہ اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ بہتر نہیں تھا جیسا کہ کراچی کے فاس فوٹ ہوتا ہے چٹ پٹا تھا بلکل سادہ سادہ ساؤسس بس زیادہ اچھے تھے تو اس پہ ہی گزارہ کرنا پڑا زیادہ تھا اور مکہ میں یہ ایک اس طریقے سے رول ٹائپ چیز بلتی تھی یہ بھی پس سو سو کوئی ضائعہ نہیں تھا لیکن پیٹ بھڑھنا تھا اس ٹائم پر اور اکثر البیک ہم مدینہ مکہ میں جب تک تھے البیک ہم نے آرڈر کیا مدینہ میں البیک کا کوئی اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہاں پہ کہاں سے آرڈر کریں گے اور کہاں پر ایک کب تک آئے گا کچھ پتہ نہیں تھا یہاں پہ تو ایک گھنٹے کے اندر اندر ہمیں آرڈر پاسکل محصول ہو جاتا تھا کبھی قریب میں تھا ہم خود بھی جا کر لے لیتے تھے تو البیک مکہ میں ہم نے بہت زیادہ کھایا بہت بہت زیادہ کھایا اور اس کا ذائقہ بس کراچی کے بروس ٹوست کی طرح نہیں تھا کیسی کی طرح نہیں تھا لیکن سمپل سا ذائقہ تھا لیکن کھانے کے لیے بنسبت کے جو ہوتل کی دار سبسی ملتی تھی دار چاور ملتے تھے اس سے بہتر تھا اور کیونکہ ہم فاسکوٹ کھانے والے ہیں تو ہمارے مو پر کوئی اور ذائقہ اچھا ہی نہیں لگتا پھر ہم نے چٹ پٹہ کھانے کے لیے یہ پرنگلز لیے یہ بھی کافی مہنگے تھے وہاں پر اور البیک کا یہ ایک باکس آپ جو دیکھ رہے ہیں نا اس طریقے سے کوا چاہ پینے کا پانی بہت اچھا آپے زمزم تھا اور کھانے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح دار چاول اور یہ جو پیکٹ میں ہے وہ دہی ملتی تھی پینے کے لیے بہت اچھا پانی تھا جب جہاں جب بھی گئے ہم لو پینے کے لیے ہمیں آپے زمزم ہی رہے ہیں اور کھانے کا اندازام بس البیک پہ ہی گزارہ کرنا پڑا اور یہ البیک کا ایک ٹین روپیز کا تھا مطلب کہ دس ہزار پاکستانی دس ہزار روپے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد چائے پینے کے لیے ہمیں اس طرح کوا چاہ اور جو جہاز میں ہم لوگ انہیں پلین میں بیٹھے تھے پلین میں بھی کچھ خاص نہیں بس اس طریقے سے کھانے کے لیے ہمیں دیا گیا تھا تبلو ٹی چائے اور بسکٹ یہ اس طرح اور جب بھی ہم بہا نکلے ہیں کہیں پر بھی ہم ہم نے آئے مرزالفہ میں بھی اس میں بھی ہم نے کیپسی آرڈر کی دیکھیں ویلچئر پہ کیپسی پہ کیپسی رکھ کر اور ہم نیچے بیٹھ کر بڑے مزے سے ہوتل بچا رہے ہیں اور یہ پانی ہم آبے زمزم پیتے ہیں آبے زمزم کا پانی تھا ہم آبے بس پانی کا مزہ تھا پانی کا لفت تھا جو کہ بکہ کے اندر کھڑے ہو کر آبے زمزم پانی پینے کا لفت آپ لوگوں سب کو پتا ہے کیسا ہوتا ہے تو پانی ہمارا بہت ذائقے دار بہت اچھا اس کے بعد جب ہم مدی اس کے لئے کروانا ہوئے تو بھی کچھ کاس نہیں بس اور یہ ساری چیزیں کچھ تھی جو ہم نے خود بائے کی تھی یہاں سے اور بہت ہی زیادہ ایکسپینسیف تھی بہت زیادہ اس سے کسٹلی تھی کیونکہ جو پاکستان کے ریٹ تھے اس کے حساب سے تو بہت زیادہ ریٹ تھے اور ساتھ میں اگر کبھی چائے پینے کا پونہ ہوتا تھا تو یہ کعوہ چائے یہ ہم وہاں پہ ملتی تھی جو ہم قرید کے بھی پی سکتے تھے اور کبھی ہمیں ایسے بھی مل جاتی تھی پینے کے لئے مگر کعوہ چائے جو کہ ہم تو دودھ کی چائے پینے والے ہیں تو ہم نے کہا یہ کعوہ چائے بلکل بھی اچھی لگتی تھی تو ہم موگ کے ٹیسٹ اور ذائقے کے لئے یہ ساری چیزیں خریدتے تھے جس کا ذائقہ تقریبا پاکستان کراچی جیسا بلکل نہیں ہوتا تھا سالبیک میں ہم گئے تھے سالبیک کو ہم نے بہت بار کھایا ہے بہت بار اس کو لیا ہے کیونکہ اس سے تو کھایا نہیں جاتا تھا ہوتل کی چیزیں تو ہم نے یہ ساری چیزیں لے کر بہت بار کھائی ہیں اور یہ ہم مکہ مدینہ میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں پانی پینے کے لیے ہم آپے زمزم کا یہ پورا ہے مرکز ہے اور آسکرم بھی کھائی ہم نے وہاں پر بہت مدے کی آسکرم تھی اور بہت اچھا لگا آسکرم کھا کر اور چائے ہمیشہ ہمیں ملا دودھ کی مدینی جو کہ بلکل بھی پی کے مزہ نہیں آتا تھا اور یہاں سے ہم نے شوارما بھی لیا تھا کھانے کے لیے پانی پینے کا ذائقہ پانی پینے کا مزہ یہ سب کچھ ہی الگ تھا آسکرم میں ہم نے کافی بار کھائی ہے آسکرم بھی پالٹ ہی اچھی ہوتی ہے آسکرم بھی مدے کی تھی کھانے میں اچھا لگ رہا تھا اور وہاں پر ہمیں یہ اس طرح چائے ڈسکٹ دیا جاتا تھا کھانے میں اور جوس جوس کا بھی ذائقہ بسٹا ہی تھا اور جو ہم نے جا کر بائی کیا تھا وہ وہاں کے بھی ہم آپ کو ویڈٹ کرواتے ہیں ہم گئے تھے لینے کے لیے یہ دیکھیں کاؤنٹر ہے اور کاؤنٹر پر ہی ہمیں رسیت فلپ اور یہ پیسے واپس ہوئے اور ہم جا رہے ہیں لینے اپنا پار پر البیک کھانے کے بہت شوکنگ سی بھی تو بہت پیسے خرچی ہے میں نے البیک کے اوپر بہت بہت بار کھایا جلدائیں اللہ پھر میں نے بہت 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 بہت